اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو میں ہوں رمضان خان جمو کشمیر انڈیا سے جو کہ اس وقت سعودی عرب مدینہ میں موجود ہوں دراصل کافی دنوں سے میں نے ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ کام کی وجہ سے تھوڑا مصروف ہو گیا تھا یہ جو عید کے بعد کے دن ہوتے ہیں ان میں تھوڑا کام زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے میں مصروف ہو گیا تھا اور آج مجھے تھوڑا ٹائم ملا میں نے سوچا ایک ویڈیو بنا لے ابھی میں ویڈیو میں آپ کو ایک جگہ ہے وہ دکھاؤں گا مدینہ منورہ سے تقریباً پچاس کلومیٹر پہلے ایک جگہ ہے وہ دکھاؤں گا اس سے پہلے میں اپنی ایک سٹوری آپ سے شیئر کر دیتا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے یا سعودی عرب میں مجھے ایک سال ہو گیا آئے ہوئے تیس جون دوزر بائیس کو میں آیا تھا جدہ میں میری فلائٹ لینڈ ہوئی تھی اور اس کے بعد ساتھ ساتھی میں مدینہ میں شیفٹ ہو گیا تھا تو ایک سال سے میں مدینہ میں رہ رہا ہوں گھر کی یاد فیملی کی یاد ماں باپ کی یاد بہن بھائیوں کی یاد جو بھی تھا وہ سا آ رہے ایک سال تک کبھی سائٹ پہ ہوا اور کام بھی اچھا مل گیا تھا الحمدللہ کام پہ سیٹ ہو گیا تھا تو سرڈنلی عید سے دو دن پہلے کیا ہوتا ہے کہ سپانسر کی مجھے کال آتی ہے اور کہتا ہے کہ رمضان کام بیک ٹو جدہ اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے جس سے میں نے ویزا لیا تھا اس نے دوکھا دیا وہ سب جو ڈیٹیل ہے وہ میں ایک نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تو ابھی اس نے بلایا تو جانا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ انسان کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے جو باہر سے آئے ہوئے ان کی ویلیو کچھ نہیں ہے اگر کفیل نے بلایا جائیں گے تو ٹھیک ہے نہیں جائیں گے تو وہ واپس بیج سکتا ہے اپنی کنٹری میں میں نے تو ویسے آپ کو مدینہ کا بہت کچھ دکھانا تھا تو ابھی آج یہ جو دن ہے یہ میرا لاشت دن ہے یہاں پہ مدینہ میں تو ابھی میں جدہ شفٹ ہو جاؤں گا انشاءاللہ ابھی جو چیز میں ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں اس کا پہلے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہاں پہ ایک جگہ ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ مطلب دیکھنے میں وہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ وہاں پہ کیمیکل اٹیک ہوا ہو جیسے کیمیکل اٹیک ہوا ہو نا پوری جگہ جلی ہوئی ہے اور اس کا جو ایریا ہے وہ سارے کا سارا بلیک ہے اب اس سے پہلے کا جو ویوز ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد کا ویوز بھی دکھاؤں گا اس سے پہلے کی جگہ جو ہے وہ ہریالی بھی ہے مٹی بھی ہے اور پہاڑ بھی ہیں اس کے بعد کی جگہ وہ بھی ایسی ہے جیسی پہلے ہیں اب بیچ میں وہ جو جگہ ہے وہ ایک الگ سی جگہ ہے ایک مختلف جگہ ہے تو چلے وہ جگہ تھوڑی آگے ہے اس سے پہلے کی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر آگے جا کے بعد کی جگہ بھی دکھاؤں گا چلیں ابھی باہر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کا view ابھی تقریبا میں 50 کلومیٹر پہلے ہوں مدینہ بنبرہ سے اس سائیڈ سے میں آیا ہوں یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ میں گیا ہوں تھا اس جگہ کا نام ہے المہد وہاں سے میں آیا ہوں یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایریا ہے نا یہ تقریبا گرینری بھی ہے تھوڑی تھوڑی یہاں پہ آپ دیکھیں یہ گرینری ہے یہاں پہ تھوڑتری گرینری بھی ہے اس سائیڈ یہ پہاڑے اور وہ جو آگے کا ایریا ہے نا اور یہ جو ایریا نا وہ بلیک ایریا ہے تو چلیں ابھی چلتے یہ روڑ جو ہے یہ مدینہ کی طرف جا رہی ہے دراصل یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو سنگل روڈ ہوتی ہیں ان میں کیمرے کام ہوتے ہیں تو یہاں پہ اگر بینہ کیمرے کے کسی کو روڈ ملے تو اس پہ میٹر جو ہے نا وہ بہت اوپر جلا جاتا ہے چلیں میں آپ کو ابھی آگے کا ویوز دکھاؤں گا فیلال چلتے ہیں ابھی میں جا رہا ہوں دینہ کی طرف یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ماشاءاللہ کتنی ہریالی ہے یہ دیکھیں مجھے یہ گاڑی نے سوچیں اس کی کتنی سپیڈ ہوگی ایک سو چالیس میں میں چال رہا تھا اور اس بندے نے مجھے امرٹیک کیا ہے یہ آپ دیکھ لیں اور اس وقت یہاں پہ سٹینڈ بھی نہیں ہے میرے پاس جس میں موبائل لگاتا تھا میں تو ابھی فون ہاتھ پہ بکڑا ہوا ہے اتنا سیف نہیں ہے چلیں ابھی آپ کو آگے دکھاتا ہوں یہ میں نے ٹرپ نہیں لگا دیا ہے دیکھتے ہیں کتنے کلومیٹر ایڈیا بنتا ہے اور یہاں سے وہ ایڈیا تنکی بن سٹارٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ روڑ کے دونوں سیڈ اس سیڈ بھی دیکھیں اور اس سیڈ بھی دیکھیں سب کچھ جلا ہو ہے سب کچھ جل کے راک بنا ہو ہے آٹھ کلومیٹر تو ہم نے کراس کر لیا ہے ابھی اور باقی ہے ابھی میں یہاں پہ رکھا ہوں میں نے ٹرپ لگایا تھا سولہ کلومیٹر کراس کر لیا ہے اور ابھی تک ایڈیا ختم نہیں ہوا ہے ابھی میں آپ باہر کا ویوز دکھاتا ہوں تھوڑی ہوا ہے اس جگہ میں نا انٹر ہونے سے ڈر لگتا ہے کتنی خوفناک جگہ ہے نا یہ دیکھیں آپ پورے کے پوری ہر جگہ جو ہے ہر جگہ جو ہے وہ پگلی ہوئی ہے اور بڑی بڑی درادیں پڑی ہوئی ہیں پھٹے ہوئے پہاڑیں یہ دیکھیں آپ اب یہاں کی ہسٹری کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے ایسا کوئی بندہ مل نہیں سکا کہ جس سے پوچھتا میں یہاں کا کیا مسئلہ ہے یہ دیکھیں آپ پندرہ سولہ کلومیٹر ایریا جو ہے وہ میں نے کراس کر لیا ہے اور ابھی کچھ باقی ہے باقی جو ادھر ہے نا اس سیڈ جہاں تک نظر پڑ رہی ہے وہ سارا ایسا ہی بلیک ہے اور اس سیڈ بھی ویسا ہی ہے دونوں سیڈ بھی ایسا ہی ہے ایسے اس کا کوئی پتہ نہیں کتنا ہے اور جو میں نے سفر کراس کیا ہے وہ پندرہ سولہ کلومیٹر میں نے کراس کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ کتنی کتنی بڑی طرح آ رہے ہیں یہ دیکھیں اللہ ہوا اکبر یہ دیکھیں لہر بنی ہوئے پوری جب یہاں پہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا اس سے یہ دیکھیں آپ سامنے دیکھ رہا ہے یہ تھا ناظرین یہاں کا قصہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالی نے یہاں پہ کیا ہوں چلیں ابھی زیادہ دیر میں یہاں رک نہیں سکتا مجھے خوف لگ رہا ہے یہاں پہ کیونکہ سنسان جگہ ہے انسان تو یہاں پہ کوئی ہے نہیں تو ابھی چلتے ہیں یہاں سے تھوڑا آگے باقی دکھاؤں گا میں آپ کو یہ ایریا ہے ناظرین دیکھ ستے ہیں آپ اللہ تعالی نے بہت سارے موجزات دیئے ہیں ہمیں ہمیں یہ چیزیں دیکھ کے اللہ تعالی سے توبہ کرنی چاہیے اور ابھی آگیا سامنے چیک پوئنٹ چلتے ہیں مدینہ کی طرف ابھی میں تھوڑا اور آگے ہیں اور یہاں دیکھیں دونوں سائٹ میں سیم کنڈیشن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ بھٹ کے راک بنے ہوئے ہیں ابھی میں مدینہ کے بالکل نزدیک آگے ہوں اور یہاں آگے وہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہوئی ہے وہ پہاڑ جو ہے وہ چلے ہوئے پہاڑ یہاں بھی ختم ہوئی وہ یہاں سے تھوڑا بہت وہی پہلے کی طرح دیکھنے کو نظر آرہا ہے یعنی کہ آپ اندازہ لگیں پچیس چھپیس کلومیٹر ایک ایریہ ہے جتنے ایریہ میں سے ہم چل کے آئیں وہ سارا ایریہ جلا ہوا ہے اچھا تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اور میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں ان سب کے لیے جو لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کے باہر کے ملک میں آئے ہیں چاہے وہ انڈیا سے ہیں چاہے وہ پاکستان سے ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک سے ہیں جو لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کے باہر کے ملک میں کام کرنے کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام میں آسانی فرمائے اور ان کے رزقوں میں برکت ادا فرمائے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ بائے ملتے ہیں